اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزخ سریز میں یا برزخ کی زندگی کی سریز میں ہم مختلف دروس مختلف روایات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس زمن میں میں آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی فوت ہو جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن حبث ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب اسی روایت کو ذرا ایک مختلف الفاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا معنی کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنا شروع کرے اور اسے اذبر کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے یعنی کہ وہ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے اور حفظ کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو اس کی قبر میں ایک فرشتہ اللہ عزوجل مقرر فرماتا ہے جو اسے قرآن شریف سکھاتا ہے تو اس حال میں وہ قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن حفظ ہوگا اس روایت کو کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 6442 سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی تم نیکی کا ارادہ کرو اور اس نیکی کے ارادے کو کرنے کے بعد اس میں محنت کرتے ہوئے اگر تمہاری جان چلی جائے تو غم نہ کرو تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اس کی ایک مثال ہے کہ قرآن حفظ کرنے کا اس نے صرف ارادہ کیا اور اس کو شروع کیا لیکن ختم نہ کر سکا تو باری تعالی نے عالم برزخ میں اس کے قرآن کے حفظ کا انتظام کرتے سبحان اللہ اور حفظ بھی ایک فرشتہ کر آرہا ہے ایک خاص انتظام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں یہ برزخ کی زندگی کو کوئی معمولی زندگی نہ سمجھو جو حضرات عامال سالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں اچھا اس زمن میں میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا چلوں ایک عموی بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک یہ عبد الملک ابن مروان جو ہے یہ مروان ابن الحکم کا بیٹا تھا اور یہ عبد الملک ابن مروان کا بیٹا سلیمان تھا یعنی مروان ابن الحکم کا پوتا یہ بادشاہ ہوا تو یہ زمانہ تھا حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ کا تو ایک دفعہ حضرت ابو حازم سے پوچھنے لگا سلیمان بن عبد الملک کے بتاؤ کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے یعنی تم اپنی دنیا کو بنانے کی چکر میں ایسے بیٹھے ہو کہ آخرت کو برباد کر بیٹھے ہو تو اب چونکہ تمہارے دماغ میں دنیا آبادی ہے اور آخرت آبادی نہیں ہے لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ تمہارے دماغ میں یہ آبادی ہے نا جہاں رہ رہے ہو اصل میں تو آبادی آخرت ہے لیکن تمہارے ذہن میں یہ آبادی ہے تو آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے تم موت کو ویرانہ سمجھتے ہو تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ واقعی آپ سچ فرما رہے ہیں تو جس شخص کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے عمال سالحہ کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم میں جو میرے دوست احباب ہیں ایمان والے ہیں ان کا اور میرا ساتھ یہ بس یہی تک محدود نہیں ہے یہاں بھی اور اللہ نے چاہا تو برزق میں بھی رہے گا ایمان والے ہیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی رہے گا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا اور پھر انشاءاللہ جنت میں بھی ہوگا تو اپنے تھوٹ پروسس کو وائٹ کریں اس کو دنیا تک محدود نہ سمجھیں میرے پاس زیادہ تر کیسز جو آتے ہیں وہ یہی ہے کہ غم ہے کہ ہم نے کسی کو کھو دیا اور میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کھویا نہیں ہے تھوڑا وقفہ آیا ہے اگلی منزل پر انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی اچھے کی امید رکھو اس لیے وہ لوگ پھر موت سے نہیں گھبراتے اور برزق کی زندگی کو اس زندگی پر ترجیز دیتے ہیں اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک فرمان پاک میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اس زمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی کیفیت یہ ہے انسان کا عالم یہ ہے کہ وہ یہاں کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر کیا کرتا ہے ترجیز دیتا ہے حاناکہ بہتر تو کیا ہے آخرت کی زندگی ہے لیکن انسان کے اندر یہاں کی زندگی کی محبت اس قدر راسخ ہو گئی ہے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھا ہے یہیں کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اصل میں یہ تو دار فانی ہے یہاں پہ کچھ نہیں رکھا جو کچھ رکھا ہے وہ آخرت کی زندگی میں رکھا ہے اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے عن زرعہ بن عبداللہ سے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسی اور یہ روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں ویحب الانسان کسرت المال وقلت المال اقل لحسابی تو بہرحال اس کے علاوہ امام حاکم نے بھی اس کو المستدرک میں اس کا اخراج کیا ہے امام طبرانی نے اس کو الكبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن مبارک نے اس کو الزہد میں روایت کیا اور امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے جیسا کہ مشکات شریف میں آتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو مکرو جانتا ہے حالانکہ موت تو فتنوں سے بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے گی اتنی ہی جلدی دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا اسی طرح امام احمد ابن حنبل ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان مومن کے لئے موت بہتر رہتی ہے اور انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قلت مال سے یعنی مال کی کمی کو کراہیت سے دیکھتا ہے اصل میں وہ اس چیز سے بے خبر ہے کہ مال کی کمی آخرت میں حساب کی کمی کا سبب بنے گی اچھا اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال لیسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کی آرام و راحت میں آ جاتا ہے تو الحاصل مومن کے لئے موت بڑی چیز ہے بشرتے کے نیک عمل کرنے والا اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھا ہو جو بندے آمال سالحہ میں زندگی گزارتے وہ موت کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مسئیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد از جلد امن و آمان و راحت و چین والی ہمیشہ کی زندگی جینا چاہتے اس لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی سے انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو جواب دیا کہ بازار جانے کا ارادہ ہے تو فرمایا ہو سکے تو میرے لئے موت خرید لانا کیا مطلب ہوا مطلب یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لانا اچھا اسی طرح حضرت خالد ابن معدان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص سب سے پہلے فلان چیز چھولے تو وہ اسی وقت مر جائے گا تو مجھ سے پہلے کوئی شخص اس چیز کو چھونے والا نہ ہو ہاں اگر کوئی مجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہو اور مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو اور بعد تو شرح و صدور میں یہ روایت آتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مومنین ہوتے نا انہیں دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا بلکہ ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جب رب کی طرف سے بلاوا آ جائے تو لبائک و سعدائک تو وہ لبائک کہتے ہوئے چل پڑتے اچھا اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ لوگ قبر سے متعلق جو ہے وہ کہتے ہیں یہ قبر دباتی ہے تو دیکھو قبر دباتی تو ہے لیکن قبر کے دبانے سے مومن بھی نہیں بچتا کافر بھی نہیں بچتا نہ نیک بچتا ہے نہ بچہ نہ جوان لیکن فرق ہے کہ کافر کو وہ سخت دباتی ہے ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں لیکن مومن کی جو بات ہے اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے بلی اپنے بچے کو بھی موں میں دباتی ہے اور چوہے کو بھی مگر دونوں کے دبانے میں فرق ہے اور اسی تشریح کو مرات المناجیح کی جلد ایک صفحہ 141 پر اور جلد دو صفحہ 456 457 پر بیان کیا گیا ہے تو دبانا تو ہے پر دبانے کی کیفیت میں بڑا فرق ہے اس لئے ہمارے ہاں لوگ یہ تو کہہ کر فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ قبر دباتی ہے پر فرق نہیں بیان کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرق بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ مومنین جو ہے ایمان والے جو ہیں وہ پھر ڈر جاتے مقصد بشیرہ و نظیرہ ہے کہ بشارت بھی دو اور انذار بھی کرو لیکن جہاں بشارت کی ضرورت ہو وہ بشارت تو دو ہر جگہ انذار ہی نہ کرتے پھر ہو انفورچنیٹی انفورچنیٹلی انذار سے مراد ڈرانا ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ڈر اور خوف سے بہت زیادہ دین کی طرف لانے کی ایک کوشش ہوتی ہے میرا اسلوب ذرا مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈر اور خوف جو ہے یہ بہتا ٹیمپراری سا ایلیمنٹ ہوتا ہے اگر آپ لانگ ٹرم افیکٹ کسی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے پیار اور محبت کرنا سکھا دو کیونکہ وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے اور جب وہ محبت سے کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا اثر دیر تک رہتا ہے اور وہ بڑھتی بھی رہتی ہے اس لیے خوف کے بجائے محبت کا سکھام لو کہیں کہیں خوف کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ہر جگہ خوف نہیں دلایا جاتا اللہ یہ کہ بندہ و بڑا ڈھیٹ ہو تو پھر اس کے ساتھ پھر خوف والا معاملہ کرنا پڑتا ہے اینیوے امید کرتا ہوں کہ آج کے درست سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت تیاری کرنے کی طرف ایک دہان جانے کی ضرورت ہے تیار تو ہم سب ہیں جنت میں جانے کے لیے مگر اس میں لگتی ہے محنت سیاللہ سرا محنت کرنی پڑے گا سرا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیاروں سے جب یہاں ملتے تو برزخمیں بھی ملو گی اور پھر وہاں پہ بھی زیارتیں اور ایک آت دفعہ تو ہے نہیں زیارتیں ہیں جیسا میں نے پچھلے درست میں آپ سے ذکر کیا اور پھر وہ زندگی یہاں کی زندگی سے بہت لمبی ہے تو اچھا ہے نا لمبی زندگی میں زیارتیں کرو اور جھنگڑ بھی کونی میں برزخم یہاں تو دنیا کے بکھیڑے ہیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی بیڑا پار کرے جنت میں پھر ساتھ رہیں گے ملیں گے اپنے سوچ کو اپنے ویجن کو ذرا براڈ کرے پوزیٹیو رہیں اور اللہ سے اچھے کی امید بھی رکھیں اور ساتھ ذرا عمل بھی کریں بینت بھی کریں رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساتھ رہے کے لیے اور ساتھ رہے کے لیے ساتھ رہے